ہماس کے ساتھ یود لڑ رہے اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہزباللہ نے پیدا کی اس وجہ سے اسرائیل لبنان میں لگاتار ہزباللہ نتاؤں کو نشانہ بنا رہا ہے ابھی حالی میں اس نے ہزباللہ کی نصر یونٹ کے ایک کمانڈر کی ہتیا کر دی ہے اور اب اس سمو کے ایک اور بڑے نتا کی ہتیا کرنے کی فراق میں ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ایران نے لبنان کے ہزباللہ کو ایک بڑی اسرائیلی یوجنہ کو لے کر چیتاؤنی دی ہے ایران نے کہا کہ اسرائیل ہزباللہ کے مہا سچیو حسن نصر اللہ کی ہتیا کو لے کر یوجنہ بنا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق ہزباللہ کے کمانڈر کی ہتیا کے بعد ایک ایرانی دودھ بیروت پہنچا اور اس نے نصر اللہ کے خریبی سہیوگیوں سے ملاقات کا چنتہ وقت کی اور کہا کہ اسرائیل اب نصر اللہ کو ہی نشانہ بنا رہا ہے حالانکہ ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہزباللہ کا ماننا رہا ہے کہ لبنانی شیعہ آندولن کے بتیس سال کے نتتوں کے بعد بھی اسرائیل نصر اللہ کو ختم کرنے کا ارادان نہیں رکھتا ہے مانا جارہا کہ اسرائیل ہزباللہ کو کمزور کرنے اور اس نتتوں کے بھی تر آنترک تناہ پیدا کرنے کے لیے ایسی جانکاری لیگ کر رہا ہے ریپورٹ کی مانے تو اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی کو ہزباللہ نیتا کے پل پل کی خبر رہتی ہے بھلے ہی وہ اپنی جگہ بدل دے لیکن اسرائیل کو پوری جانکاری رہتی ہے پورو مصاد پرمک یوسی کوہن نے حالی میں کہا تھا کہ اسرائیل ہزباللہ کے مہا سچیو کی سرکشہ بڑھنے کے بعد بھی ان کی سٹیک لوکیشن جانتا ہے اور وہ انہیں کسی بھی سمیں ختم کر سکتا ہے اس کے بیچ بیتے دن حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو چتاؤنی بھی دے ڈالی ہے کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ہم زمین ہوا اور پانی ہر طرف سے اس پر اٹائک کریں گے اس سے بھومد ساغر بھی خطرے میں پڑھ سکتا ہے ہزباللہ بینہ کسی نیم اور سیما کے لڑنے کو تیار ہے آپ کو بتا دے کہ انیس سو بیاسی میں اسرائیل نے جب دکشنی لبنان پر آکمر کیا تھا تب ہزباللہ سنگٹھن اسٹتوں میں آیا تھا دونوں کے بیچ کے حالیہ تنہ تنہی کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ہزباللہ اور اسرائیل کی پرانی دشمنی ابھی بھی جاری ہے ہزباللہ